دوستو دوستو یہ دیکھئے میں نے کچھ سیٹس منگوائی ہیں میں تو گھر سے باہر جا نہیں پاتی ہوں کیوں کیونکہ دوگی میرے پاس ہیں تو اس لیے تین تین دوگی ہیں دوستو اور ابھی ہمارے گھر کا بھی کام پورا نہیں ہوا ہے جو بن رہا تھا مکان ہمارا نیچے نیچے گئی فلور ہمارا تیار ہے ابھی اوپر نہ گریل لگی ہے نہ کچھ بانڈری وغیرہ ہوئی ہے تو دوگیز وغیرہ کا ڈر لگتا ہے کہیں چھت پہ نہ چلے جائیں اکیلا چھوڑ کے جاؤں ان کو تو اور بچوں سے ہی میں نے یہ سیٹس منگوائی تھے یہ دیکھئے یہ ہے بہنگن کا لمبے والے بہنگن ہے یہ یہ ہے کریلا مولی ہیا یہ ہے بھنڈی ککڑی ہری چولائی لال چولائی یہ ہے کھیرا مولی بہنگن گول والا یہ ہے الوگیا پیکٹ میں کافی آ جاتے ہیں دردس روپے کے پیکٹ ہیں یہ اور یہ ہے پالک پالک ہائی بیڈ کی ہے دیکھئے یہ بیس روپے کا پیکٹ ہے لکھا تو اس میں تیس روپے ہے لیکن دیکھتے دکھتا ہوگا تو تیس روپے لکھا ہے لیکن یہ بیس روپے کا پیکٹ ہے بیج بھی صحیح ہے اچھے بیج ہیں آجا پیکٹ ہے اور دکھاتی ہوں میں نے جو کچن میں ہمارے آلو رکھتے ہوئے تھے میں نے پولیتھن میں باندھ کے رکھ دیئے تھے یہ دیکھیں اس طرح سے جڑے نکل رہی تھی اس میں تو میں نے پولیتھن میں اس کو باندھ دیا تھا اور کئی دن سے یہ رکھا ہوا تھا دیکھیں مطلب لیف تک آنے کو تیار آ رہے ہیں سوئیے دیکھیں یہ اب اس کو مٹی میں میں گاڑ دوں گی تو ہمیں آلو میں جائیں گے اور اس میں لیف بھی آنی شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس میں دبلگی آ بھی گئی ہے یہ دیکھیں اس میں لیف آ گئی ہے واہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور دکھا دیں یہ دیکھیں تین اور یہ چار آج آلو میں نے کٹ لیا تھا اور ایسے رکھ دیا تھا میں بھی آ گئی اور اس کو بھی میں نے کٹ لیا تھا اور یہ دیکھیں کٹ کے لیے مٹی میں گاڑ دیں گے تو بھی ہمیں آلو مل جائیں گے دائے تین مہینے لگتے ہیں آلو کو ہونے میں پورا بننے میں یہ دیکھیں ایک بار پہلے بھی میں آلو بھو چکی ہوں اس کا وہ میں نے دو مہینے میں ہی نکال لیا تھے اس لیے وہ اچھے سے ہوئے نہیں تھے پتہ نہیں تھا مجھے آلو کے بھارے میں اتنا لیگن پورے تین مہینے کا ٹائم لگے گا آلو کو ہونے میں اور جب اس طرح سے میں نے دیکھا تو ان کو میں نے رکھی لیا تھا مٹی میں گاڑ دوں گی پھر دکھوں گی ڈوستو یہ دیکھئے دوستو یہ بالٹی بھر کے مٹی ہے پہلے بینگن کا پیڑ لگا ہو گا تھا دیکھئے ہماری مٹی ہماری ہے کافی اچھی ہے اور ابھی میں ڈال دوں گی ہلتی جس سے کہ اس میں کسی بھی طرح کوئی فنگس نہ لگے ویسے تو نیم کھلی وغیرہ اس میں ملی ہوئی ہے گائے کے گوبر کی خاد نیم کھلی جتنی مٹی ہوتی ہے اتنا ہی میں گائے کا گوبر لیتی ہوں بلکل سڑھا ہوا ہوتا ہے وہ کالا گوبر جو ہوتا ہے گائے کا کافی پرانا ہرسی کا میں زیادہ یوز کرتی ہوں اور اس میں ابھی میں لگاؤں گی آلو دیکھیں جو یہ آلو میرے پاس ان کو لگاؤں گی ایسے گوٹی سے ڈھک دوں گی اس کا تھوڑی تھوڑی دوری پہ لگاؤں گی آلو زیادہ نیچے تک نہیں جاتے ہیں جب فروٹنگ پہ آتے ہیں اوپر ہی اوپر جڑھا ہے ان کی اوپر ہی اوپر آلو بنیں گے جیدہ نیچے تک نہیں جائیں گے پہنچ ہے یہ ملپس اس کی اپ ڈیٹ بھی میں دوں گی جیسے ہی اس کی لیف نکلیں گی اپ ڈیٹ بھی میں دیکھتی رہوں گی اس کی اور تھوڑا تھوڑا پانے بھی ڈالتی رہوں گی اس میں دیکھیں بس آلو پنے لگا لیا ہے اور اس میں تھوڑی تھوڑی سی منتھنیا بھی ڈال دوں گی وہ بھی بھٹی رہے گی اب ہی تھوڑا پانے ڈال کر اس کو رکھ دوں گی باہر باہر دھوڑا کافی زیادہ تیز تھی اس کی میں بھٹی کو اندر بھا کے لیے آئی تھی دوستو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیس لائک شیئر کمنٹ چلوڑ کریں میرے چینل کو سبسکر کریں دوستو ہو گئی ہماری آلو کی بھائی بھائی دوستو میرے کسی اگلی ویڈیو میں بھائی